بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پیچ نمبر ٹوئنٹی کریں گے ہمارا ٹاپک ہے پین آر پینسل ہولڈر آج میں آپ کو پینسل ہولڈر بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے ہمیں کلر شیٹ چاہیے سب سے پہلے ہم ایک سکوئر شیپ ایسے کلر شیٹ لیں گے اس کو ہم ایسے فولڈ کریں گے تاکہ اس سے ٹرائنگل شیپ بن جائے پھر ٹرائنگل شیپ کے ہم نے تین برابر حصے کرنے ہیں تین برابر حصے کرنے کے بعد لیفٹ سائٹ کو رائٹ سائٹ کے اوپر یہ لیفٹ کورنر ہم نے رائٹ سائٹ کے اوپر ایسے فولڈ کرنا ہے جیسے یہ ہے پھر ہم نے یہ رائٹ کورنر لیفٹ سائٹ کے اوپر ایسے فولڈ کرنا ہے تو اسے بن جاتا ہے یہ شیپ پھر ہم نے اس سائٹ کو ٹرن کرنا ہے ایسے جب یہ سائٹ ہم ایسے ٹرن کریں تو ہمارا پینسل ہولڈر ریڈی ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ اب سب اپنے رف نورٹ بوکس اوپن کریں مارجن لائنز ایسے درہ کریں اور پیج ریڈی کریں سیریل نمبر ڈرائنگ رف ورک ڈیٹ ہے 28.04.2020 ٹاپک ہے پینسل اور پین ہولڈر ایکٹیویٹی پیج نمبر ٹوینٹی پینسل ہولڈر ایکٹیویٹی کیلئے ہمیں چاہیے کلر شیٹ یہ ہے سکوئر شیپ کلر شیٹ سکوئر شیپ یہ ہے سکوئر شیپ کلر شیٹ اب ہم اس کو ایسے پولڈ کریں گے تاکہ اس سے ٹرائنگل شیپ بن جائے ایسے میں نے اس کو فولڈ کیا اس سے ٹرائنگل شیپ بن گیا اب میں نے اس کے تین حصے کرنے ہیں میں اس کورنر پہ ایسے رولر رکھوں گی اور اس کے تین برابر حصے ایسے کروں گی اس کے تین برابر حصے ہو گئے ہیں ایک دو تین اب ہم نے یہ لیفٹ سائیڈ والا کورنر رائٹ سائیڈ کی اوپر ایسے فولڈ کرنا ہے ایسے ایسے میں نے لیفٹ کورنر کو دوبارہ میں آپ کو سکاتی ہوں ٹرائنگل شیئر کے ہم نے تین حصے کیے لیفٹ کورنر کو رائٹ سائیڈ کے اوپر ایسے میں نے فولڈ کیا کورنر تک سمجھ آ رہی ہے بچوں اب ہم جو رائٹ سائیڈ والا کورنر ہے اس کو لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایسے فولڈ کریں گے تاکہ یہ لائن ایسے اس کے برابر ہو جائے ایسے اب میں یا یہاں پہ گلو سٹک سے ایسے گلو لگا دی ہوں ایسے گلو سٹک سے میں ایسے گلو لگا گی تاکہ یہ سائیڈ ایسے چھپک جائے اب میں اس سائیڈ کو ٹرن کروں گی ایسے ہمارا پینسل ہولڈر ریڈی ہے یہ دیکھ لیں ہم اس میں پینسل کلرز ایسے ہم اس میں پینسل کلرز اور پینس ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا پینسل ہولڈر ایکٹیویٹی اب آپ نے گلو سٹک لینا ہے اور اس کی دیکھ سائٹ پہ لگانا ہے ایسے اور پیج کی اوپر آپ سب نے ایسے اس کو سٹک کرنا چھپکانا ہے آپ سب نے ایسے اور اس میں آپ نے پینس اور پینسل رکھنے ہے ایسے آپ اس میں اپنے کلرز بھی رکھ سکتے ہیں پینسل بھی رکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا پینسل ہولڈر بچوں مجھے امید ہے آپ سب کو پینسل ہولڈر ایکٹیوٹی کی سمجھ آگئی ہوگی آپ سب نے بھی اس کی پینسل گھر میں کرنی ہے آپ کوئی بھی کلر شیٹ یوز کر سکتے ہیں گلیس پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اور کلر پیپر بھی اب آپ اپنا ہمورک نوٹ کریں ڈرائنگ ہمورک ریٹن دو پریکٹس اور پین آر پینسل ہولڈر ایکٹیوٹی پروم پیج نمبر 20 بک پیج نمبر 20 سے آپ نے پینسل ہولڈر ایکٹیوٹی کی پریکٹس کرنی ہے اور ایسے پینسل ہولڈر بنانا ریٹن